پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش رفت ٹرامپ نے پاکستان کے لیے آئی ایم ای ٹی پروگرام کی توصیق کر دی اقدامات سے مشترکہ ترجیحات کا حصول فوجی تعاون مستحکم ہوگا مجموعی طور پر پاکستان کی سیکیورٹی امداد کی موت تلی برقرار رہے گی ایلس ویلز ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت پر کشیدگی میں اضافہ امریکہ کا مشرق وستہ میں مزید 3500 فوجی تائنات کرنے کا اعلان دستے کوئیت میں پہنچنا شروع بغداد میں امریکی سفارت خانے کی سیکیورٹی مزید سخت بغداد پر امریکی حملے خطے میں کشیدگی آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجبا کو مائیک پومپیو کا ٹیلی فون صورت حل کے ممکنہ اثرات پر بات چیت سپاہ سالار کا مذاکرات کا راستہ اپنانے اور با مقصد رابطوں پر زور ایرانی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے چینل قاسم سلمانی پر حملہ جنگ شروع کرنے نہیں روکنے کے لیے ہے ٹرمپ کی وضاحتیں تہران سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں وال اب ایرانی کوٹ میں ہیں امریکی دفتر خارجہ قاسم سلمانی کا قتل امریکہ کی سنگین غلطی کسی بھی طرح اور کسی بھی وقت جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ کے رد عمل امریکہ خطے میں طاقت کا تبازن تبدیل کرنا چاہتا ہے وغداد حملے سے کشیدگی بڑھے گی ترجمان روسی وزارت خارجہ سعودی عرب کا بھی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ ایراق میں واقعات قزشتہ دہشتگردی کا نتیجہ ہیں خطرناک نتائج کے باردہ کرے سعودی حکومت وزیر عظم کا آج میاں والی جانے کا پروگیم نبل انسٹیوٹ کا دورہ شیڈیول امران خان موڈل پولیس ٹیشن کا افتتاح بھی کریں گے گاڑی سے ہیروائن برامت ہونے کا کیس رانہ سنولہ پر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی سمات اٹھارہ جنوری تک ملتبی کیس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہتیے اگر کوئی ویڈیو موجود ہے تو عدالت میں پیش کی جائے لیگی رحمہ مسلح فاج کے قوانین میں ترمیم کابل قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج ہونے والے اجلاسوں کا شیڈیول تبدیل دونوں ایوانوں سے آرمی ترمیمی ایٹ کی منظوری پیر کے روز متوقع تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس بھی مؤفر عراقین پیر کو سر جوڑ کر بیٹھیں گے مزیراعظم کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اضافی بلوں کی مد میں وصول پانچ سو تیرہ میلین روپے گیس سارفین کو واپس کرنے کا فیصلہ دستیاب گیس پریشر اور موصول ہونے والے بلوں کا بھی موازنہ معاملے پر ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش سندھ میں پولیوں کے مزید دو کیس سامنے آ گئے قمبر میر پول میں پانچ سالہ بچے اور میر پور خاص کی دو سالہ بچی میں وارث کی تستی صوبے میں متاثرہ بچوں کی تعداد باعث ہو گئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گندل میں ہوں ماریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس برک کے پر بورٹن کے آغاز میں ہم خبر دیں گے آپ کو پاکستان کے لیے امریکہ کے جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے فوجوی تربیت کے پروگرام کی بحالی کی توسیق کر دی تاہم سلامتی سے متعلق دیگر معاون پروگراموں پر پابندی برقرار رہے گی امریکہ کی معامل نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ پروگرام کی بحالی کا فیصلہ امریکہ کی قومی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا ہے اس سے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون مزید مضبوط ہوگا ایلس ویلز کے مطابق صدر ڈرمپ نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ملٹری ایڈوکیشن اور ٹریننگ پروگرام بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے تاہم سلامتی سے متعلق دیگر معامل پروگراموں پر پابندی برقرار رہے گی امریکہ کی جانب سے گزشتہ ماہ اپنے فوجی تربیتی اور تعلیمی پروگرام میں پاکستان فوج کے افسران کی شمولیت کی بحالی کی منظوری دی گئی دو سال قبل امریکی صدر ڈرمپ نے انٹرنیشنل ملٹری ایڈوکیشن اور ٹریننگ پروگرام میں پاکستانی فوج کے افسران کی شمولیت پر پابندی آئیت کی تھی بغداد سے آپ کو اہم خبر دیں گے ایرانی جنرل قاسم سلمانی اور اراکی جیپٹری کمانڈر کی نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی ہے قاسم سلمانی کی میت نماز جنازہ کے بعد ان کے آبائی ملک ایران روانہ کی جائے گی کل ایران کے شہر مشد میں قاسم سلمانی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے ایرانی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ قاسم سلمانی کی تدفین اب آئی شہر کرمان میں ہوگی تو قاسم سلمانی اور اراکی ریپٹی کمانڈر کی نماز جنازہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں قاسم سلمانی کی میت نماز جنازہ کے بعد ایران روانہ کی جائے گی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے جبکہ قاسم سلمانی کی تدفین آبائی شہر کرمان میں ہوگی امریکی فضائی حملے کے بعد بغداد میں قاسم سلمانی زندگی کی بازی ہار گئے اور اب ان کی نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی ہے قاسم سلمانی کی وائیت نماز جنازہ کے بعد ایران روانہ کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ بغداد میں ایرانی جنرل سلمانی کی حلاقت کے بعد امریکہ نے ایک اور فضائی حملہ کیا ہے شمالی بغداد میں اداقی پیرا ملٹری فورس الحشد الشیبی کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا امریکی صدر کا کہنا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے جنرل سلمانی کو نشانہ بنایا گیا ہے دوسری جانب امریکہ نے مزید پینتیس سو فوجی مشرق کے وسطہ بھیجنا شروع کر دیئے ہیں امریکہ میں ڈیمکریٹ رکنے کانگریس نے ٹرمپ کو شدید تنقید نشانہ بنایا ہے پیرا ملٹری فورس الحشد الشیبی کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا حملے میں چھے افراد جابہ حق ہو گئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نیوز کانفرنس کرتے ہو کہا ہے کہ جنرل سلمانی نیو دلی سے لندن تک معصوم لوگوں کو مارنے میں ملوث تھے انہیں مارنے کا فیصلہ جنگ روکنے کے لیے کیا ہے امریکہ جنرل سلمانی کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ جنرل سلمانی کے خاتلوں کو قرار واقعی سزا دلوانا دنیا بھر میں پھیلے تمام جنگ جنگوں کا قید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کا یہ اقدام امریکہ کو مشر کے وسطہ کی ایک اور جنگ میں دھکیل سکتا ہے ایرانی جنرل پر حملے کے بعد ڈیموکرائٹرکن کانگریس الہان عمر اور رشیدہ طولیب نے ٹرمپ پر کڑی تنقید کی ہے الہان عمر کا کہنا ہے کہ کانگریس کی اجازت لیے بغیر ممکنہ طور پر ایک اور جنگ چھیڑ دی گئی جبکہ رشیدہ طولیب کا کہنا ہے کہ لا پروہ سرکر شدر امریکہ کو غیر ضروری جنگ کے دہانے پر لے آئے حال کچھ فورسز کے سرباق قاسم سلمانی ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بعد دوسری طاقتور شخصیت تھے ایران نے ان کی موت کا سخت انتقام لینے کا اعلان کیا ہے بشر کے وسط میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں امریکی وزیر خارجہ نے رابطے شروع کیے ہیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو ٹیلی فون کر کے موجودہ صورتحال پر ان سے مشاورت کی ہے اس کے علاوہ سعودی ولی اہد اور افغان صادر سمیت عالمی راہنماؤں کو بھی اعتماد ملیا آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو ٹیلی فون کیا اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا آرمی چیف نے تمام فریقین کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بڑتی کشیدگی کے پیش نظر فریقین کو مذاکرات کا راستہ اپنانے کا مشورہ دیا جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے با مقصد رابطے کیے جانے چاہیے آرمی چیف نے افغان آمن عمل کی کامیابی کے لیے کوششوں پر بھی زور دیا مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کے اقدامات خطے کو عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں جبکہ امریکہ اپنے مفادات، اہلکاروں، تنصیبات اور شراکتداروں کا تحفظ کرے گا خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آمنہ کھٹانا اور میں ہوں مرحیم زیشان ہیڈلائنز آپ نے زانی بولیٹن کا بقاہدہ آقاز اس پر کے بعد بولیٹن کے آقاز میں آپ کو بتائیں گے بغداد میں ایرانی جنرل سلمانی کی ہلاکت کے بعد امریکہ نے ایک اور فضائی حملہ کیا ہے شمالی بغداد میں اراکی پیلا میریٹری فورس الحشدالچیبی کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا امریکی صدر کا کہنا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے جنرل سلمانی کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ نے مزید پینتیس سو فوجی مشرق وستہ بھیجنا شروع کر دیئے ہیں جبکہ امریکہ میں ڈیموکرائٹ پرکنے کانگریس نے ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے پیرا میلٹری فورس الحشدالچیبی کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا حملے میں چھے افراد جابہ حق ہو گئے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے نیوز کانفرنس کرتے ہو کہا ہے کہ جنرل سلمانی نیو دلی سے لندن تک معصوم لوگوں کو مارنے میں ملوث تھے انہیں مارنے کا فیصلہ جنگ روکنے کے لیے کیا ہے امریکہ جنرل سلمانی کو نشانہ بنانے کے بعد مزید تین ہزار پانچ سو فوجی مشرق وستہ بھیج رہا ہے دستے کوئیت پہنچنا شروع کہا ہے کہ جنرل سلمانی کے خاتلوں کو قرار واقعی سزا دلوانا دنیا بھر میں پھیلے تمام جنگ جنگوں کا فرق تک پہ وہ کہا ہے کہ ٹرمپ کا یہ اقدام امریکہ کو مشرق وستہ کی ایک اور جنگ میں دھکیل سکتا ہے ایرانی جنرل پر حملے کے بعد ڈیموکرائٹ رکن کانگریس الہان عمر اور رشیدہ طلیب نے ٹرمپ پر کڑی تنقید کی ہے الہان عمر کا کہنا ہے کہ کانگریس کی اجازت لیے بغیر ممکنہ طور پر ایک اور جنگ چھیڑ دی گئی جبکہ رشیدہ طلیب کا کہنا ہے کہ لا پروہ سرکر شدر امریکہ کو غیر ضروری جنگ کے دہانے پر لے آئے الکچ فورسز کے سرباق قاسم سلمانی ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہی کے بعد دوسری طاقتور شخصیت تھے ایران نے ان کی موت کا سخت انتقام لینے کا اعلان کیا ہے مقامی میڈیا کے مطابق ایرانی لڑا کا تیارے ایراک کے قریب پیٹرولنگ کر رہے ہیں مشرقی وسطہ میں کشیدگی کے ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ کے رابطے شروع ہو گئے ہیں آئیسے میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ٹیلیفون کر کے صورتحال پر مشاورت کی ہے سعودی والی اہد اور افغان صدر سمیت عالمی راہنماؤں کو بھی اعتماد میں لیا گیا آئیس پی آر کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ٹیلیفون کیا اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا آرمی چیف نے تمام فریقین کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بڑتی کشیدگی کے پیش نظر فریقین کو مذاکرات کا راستہ اپنانے کا مشورہ دیا جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے با مقصد رابطے کیے جانے چاہیے آرمی چیف نے افغان آمن عمل کی کامیابی کے لیے کوششوں پر بھی زور دیا مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کے اقدامات خطے کو آدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں جبکہ امریکہ اپنے مفادات، اہلکاروں، تنصیبات اور شراکتداروں کا تحفظ کرے گا مائک پومپیو نے جن دیگر عالمی رہنماؤں سے رابطے کیے ان میں روس، برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ سعودی ولی اہم محمد بن سلمان اور افغان صدر عشرف غنی شامل ہیں